اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کو اپنی باڈی میں جانے سے کیسے روکنا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے اصلی سوال یہ ہے کہ اس وائرس کو اپنے مائنڈ میں جانے سے کیسے روکنا ہے 24 گھنٹے ہر کوئی صرف اور صرف اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے اسی کے بارے میں نیوز دیکھ رہا ہے اسی کے بارے میں پڑھ رہا ہے اسی کے بارے میں سن رہا ہے اور مائنڈ کے بارے میں ایک سیدھی سی بات کہی جاتی ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ یعنی کہ اگر مائنڈ کے اندر کچھرا جائے گا تو باہر بھی کچھرا ہی آئے گا تو کیوں اپنے مائنڈ کو ہم نے اس وائرس سے بھر دیا ہے اس فار اس بوڈی اس کنسرن ہمارے پاس میں کوئی چوائس نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کی کوئی ویکسین نہیں بنی ہے لیکن مائنڈ کے کیس میں ہمارے پاس میں چوائس ہے تو کیوں نہ مائنڈ کے اندر کچھ ایسی انفرمیشن ڈالی جائے جو اپنے مائنڈ کو ایک نئی ڈیریکشن دے کچھ بکس پڑھی جا سکتی ہیں کچھ ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اب چوائس پوری طرح سے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اب آپ آنے والے ایک کس دن تک کیا کروگے کیا صرف اور صرف اس وائرس کے بارے میں ہی سوچتے رہوگے کیا اس سے کچھ ہونے والا ہے کیا اس سے اس سیچوشن بدلنے والی ہے اگر جواب ہے ہاں تو کوئی بات نہیں سوچتے رہو اگر جواب ہے نا تو کچھ ایسا سوچتے ہیں جس سے کہ ہماری لائف کو ایک بیٹر ڈیریکشن میں دے جس سے ایکچول میں ہماری لائف میں کوئی میننگفل چینج آئے یعنی کہ انٹرنیٹ پہ آپ کے موبائل فون میں ایسی بہت ساری انفرمیشن ہے جو کی کریٹیو ہے پروڈکٹیو ہے کنسٹرکٹیو ہے جو ایکچول میں آپ کی لائف کو ایک نئی ڈیریکشن دے سکتی ہے تو چوئیس آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کروگے